بھائی امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے تمام ویڈیو کا آسانی آپ کو مل سکے آج جو میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں اور اس میں یہ ہے کہ جیسے میں آپ کو وظائف بتاتی تھی تو بہت سے لوگ جو ان سے ہیں اس میں خرابی کر دیتے ہیں اور ان کو شاید سمجھ نہیں آتی تو اس لیے میری بوری کوشش ہے آپ کو ایک ایک بات سمجھائی جائے آپ کو ایک ایک جو بھی مسئلہ ہوتا ہے جو عملیات میں آپ کو پریشانی جو کامیابی ہو میں مطلب کہ نہیں دیتا یہ کامیابی نہیں ہوتی تو اس کے لیے جو صحیح عمل قریقے سے کریں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا آج میں آپ کو ایک نقش پہلے بتاؤں گی بنانا کہ وہ کیسے بنے گا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے آپ نے حروف لکھنے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے حروف کون سے ہے جس سے جس سے اردو لکھی جاتی ہے علیف بے تے 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 سے جیم ایسے تمام آپ نے کیا کرنا ہے ایک کاپی کے اوپر پورا علیف سے لے کے یا تک آپ نے لکھنا ہے ٹھیک ہے آپ نے لکھ لینا ہے اب آپ نے ان سب کے نیچے ایک دو تین چار پانچے آپ نے گنتی کرنی ہے کہ یہ کتنی مطلب کے لفظ ہیں جتنے آپ نے لکھے ہیں پوری جسے کہتے ہیں نا علیف پہ لکھنی جو ہم بچپن سے سکول میں پڑھتے ہیں بلکل ویسے آپ نے لکھنی ان کے نیچے آپ نے ایک دو تین چار کاؤنٹ کرنا ہے کہ وہ کتنے نمبر مطلب کے بنتے ہیں اب آپ نے جب نمبر بن جائیں تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے سب سے پہلے آپ نے لکھنا ہے نام نام کے اکاؤنٹ مطلب کہ آپ نے اکاؤنٹ کیا کرنا ہے جس کو آپ طلب کرنا چاہ رہے ہو جس کو آپ مسخر کرنا چاہ رہے ہو جس کے آپ بے چین کرنا چاہ رہے ہو جو آپ بہت زیادہ آپ کو تکلیف کن چاہتا ہے یا کسی نے آپ کے ساتھ سیاتی کی کوئی دشمن بھی ہے نا تو اس کے لئے بھی یہ سنو کیجئے تو اگر تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کو ماف کر دینا تو آپ کی مرضی اگر آپ کو بہت عزیت کوئی تکلیف کن چاہتا ہے ایک بات یاد رکھیں یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس دیکھیں شریعت کا ضرور خیال رکھئے گا اس عمل کا فائدہ اگر گننے بیٹھ جائیں تو کوئی میں کہتے ہوں کہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے دیکھیں اگر فرض کریں آپ کا کوئی کاروبار کوئی دوست ہے یا کوئی اہباب ہے یا کوئی بھائی ہے اگر بہنی ہے تو اگر وہ کوئی کام کرتی ہے تو کوئی ایسا ہے جو حرام مطلب ہے کہ آپ کا پیچھ میں سے پیسے کھاتا ہے یا سرہ کا مسئلہ ہے اور اگر کوئی ایسا ہے جو آپ کو ترقی نہیں ہونے دیتا یا آپ کو نقصان پہنچ چاہتا ہے اس کے لئے عمل کر سکتے ہیں کوئی آپ کو بہت عزیت اور تکلیف پہنچ بیٹیوں کے لئے بھی کر سکتی ہیں بہنی ہوا ہر قسم مطلب کہ یہ ایک نوری علم کی طرح کام کرتا ہے الحمدللہ اس میں کچھ غلط نہیں ہے آپ نے اس کا طریقہ ایک صرف چند منٹ کا یہ آپ کا اور اس جو ہے عمل کا فاصلہ ہے تو انشاءاللہ رات کو آپ عمل کریں صبح آپ کا انشاءاللہ کام ہو جائے گا ٹھیک ہے نیت آپ اچھی رکھیں ٹھیک ہے کچھ غلط نہ کیجئے کیونکہ یہ بہت بڑا عمل ہے نقصان بھی پہنچ سکتا ہے پہلے میں بتا دو اس کے خود آپ زمین آرہے اگر کوئی پیارا کوئی اپنا اتنا ناراض ہے تو اس کے لئے عمل کریں اگر آپ فرض کریں کہ کوئی رشتے کے لئے وہ نہیں آرہے ان کے لئے عمل کریں میاں بیوی جو ہے آپ پس میں کوئی بھی ایک مطلب کے فرض جو جھگڑا کرتا ہے غلطی چاہے ہسپنٹ کی طرف سے ہو یا بہن کی طرف سے ہو یا بھائی کی طرف سے وہ بھی عمل کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا اصل تلق جو ہے عمل کا وہ یہ ہے کہ غلطی کا مسئلہ جتنے بھی ہیں ایک دو تین چار کر کے آپ نے لکھ لی اب آپ نے اوپر آپ نے علف بے سے لے یا تک لکھی اس کے نیچے آپ نے گنتی بھی لکھی یعنی ایک دو تین چار بان سے ساتھا تمام وہ لکھ لیا میں سمجھا رہی ہوں آپ نے یہ لکھ لیا اب آپ نے تلاش کرنا ہے جس کو آپ مسخر کرنا چاہتے ہیں چاہے وہ دس نام ہے چاہے وہ دو نام ہے چاہے وہ ایک نام ہے آپ نے کیا کرنا ہے وہ نام جتنی بھی گنتی جو اوپر حروف ہے تو ظاہر اب اس کا نام جیسے احمد یا پھر آپ لگا لیں آلیا علی آپ لگا لیں کہ کسی کا نام جو آپ جس کو مسخر کرنا چاہتے ہے اس کا نام نیاب ٹھیک ہے اگر چھوٹا لیں تو آپ لے لیں اسما لے ٹھیک ہے یہ بھی نہیں لے سکتے تو آسیا لے ٹھیک ہے پہلے آپ نے علیف دوننا ہے علیف کا تو ایک ہی حرف ہے کیونکہ پہلا علیف سبا یا بے تو پہلا علیف پھر آئے گا سین یہ پھر ہر یہ چار لفظ ٹھیک ہے اب آپ نے حساب لگانا ہے کہ سین کے نیچے کونسا جو ہے کونسی گندی کا لفظ آ رہے اور اس طرح آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے جتنے بھی اگر چار لفظ آئے ہے تو چار لفظ چھوٹے چھوٹے خانے بنا کے نا ڈبے سے بنا کے ٹھیک ہے اس کے اندر وہ چار لفظ لکھ دیں آپ نے وہی نقش ٹائپ بنا کے کار لینا اور کچھ نہیں لکھنا بس وہ بنا رہے ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے تصور میں لائے آپ نے پڑھائی کرنی ہے ٹھیک ہے نقش کو سامنے رکھنا ہے نقش کو اپر دم غیر نہیں کرنا نہ پڑھائی کرنی ہے سب سے پہلے تین مرتبہ سور کوسر تین مرتبہ تین مرتبہ آپ نے سور اخلاص اور تین مرتبہ آپ نے جو ہے اس جس کے لئے پڑھائی اس کا نام لینا ہے اور اس کے بعد تین مرتبہ آیت کریمہ پڑھ کے اولا خدر حشیف کے ساتھ تو آپ نے وہ جو نقش ہے اس کو بند کر جلا دینا ہے بے شک ایسے ہی جلا دیں کاغذ جلا دیں چولے پہ رکھ جلا دیں تو جب آپ کو مناسب لگی وہ نقش آپ جلا دینا آپ یقین مانے کہ جس مقصد کے لئے یہ عمل کیا جا رہا ہے وہ آپ کا مقصد انشاءاللہ برو ہو جائے گا اس عمل کو غلط استعمال نہ کریں اگر کسی نے کوئی حرکت نہیں کیا آپ کو تنگ کیا تکلیف نہیں یہ کسی کو پانے کا کسی کو بھلانے کا یا پھر کسی کو مسخر کرنے کا یا کسی کو اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے یا بہت تکلیف ہوئی ہر وقت عزے ٹھون جاتا ہے اس کے پورے فل باڈی میں آگ لگانے کا یہ عمل ہے اور ایک بات یاد رکھیں جب آپ کو یہ عمل کر لیں گے تو ظاہر آپ نے عمل کی نہیں ہو جائے عمل تین دن بھی کر سکتے ہیں یہ ایک دن کافی ہے نمبر دو عمل کا وقت بودھ اور اتوار کا رکھیں تو زیادہ مطبر ہے عمل خموشی سے ہندیرے میں بیٹھ کی آپ کر سکتے ہیں جہاں زیادہ روشنی نہ ہو نقش تیار کر لیں عمل آپ بے شک کچھ بھی کسی سے بولنا نہیں تو لیٹ کر بھی کر سکتے ہیں اب بس تھوڑا چھوٹا سامل ہے آپ جلتے پھرتے بھی کر لیں لیکن وقت مقرر پر اگر کریں گے تو وہ زیادہ نایاب ہو جائے گا وضو لازم خوشبو آپ ضرور لگائیں تھوڑی بہت خوشبو جیسے پاورڈر ہی لگا لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بے شک صبح سے لگائی ہو تو فیملی ممبرز اگر آپ کے آس پاس ہیں وہ فیل نہ کریں تو رات کوئی بات نہیں اس ہی اگر بس مہک آنی چاہیے پاس سے کیونکہ آپ اتنا بڑا عمل کر رہے یہ عمل آپ ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے اور کسی عمل کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور آپ کو کام ہو جائے گا ایک بات یاد رکھیں غلط نہیں استعمال کیجئے گا اگر کوئی مسئلہ زیادہ بڑا ہے تو تین دن عمل کریں صرف تین دن کسی کو آپ تکلیف کنچ سکتے ہیں کسی کو آپ مصخر کر سکتے کسی کوئی دشمن ہے تو اس کا نہم آگر آپ کو پتا ہے تو اس طرح عمل کیجئے گا اور اگر سمجھ نہیں آتی تو ویڈیو کو دوبارہ غور سے سن لیں اگر سمجھ آ گئی ہے اگر آپ مطلب کی بات کرنا چاہتے ہیں یا اپنا مسئلہ شیئر کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ پچیدہ مسئلہ تو اپنی اس بہن کو یاد کریں انشاءاللہ آپ کو جو بھی آپ کے حق میں بہتر ہوگا وہ بھی میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی اور آپ کا مسئلہ ہوگا وہ بھی انشاءاللہ حل ہوگا اسی کے ساتھ اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے جزا اللہ خیرہ